السلام علیکم فرینڈز ابھی ہم جا رہے ہیں دوست کو موبائل کا کیڑا کاٹ رہے ہیں پہلے والا موبائل بیج دیا نئے موبائل کا کیڑا اس پہ آگئے ابھی جا رہے ہیں اس کے لئے موبائل لیں ابھی ہم لوگ کمپلکس اسپطال جو کہ اپتابات میں واقع ہے اس تک ہم پہنچ گئے موبائل مارکیٹ پہنچ گئے جہاں سے ہم موبائل انشاءاللہ لیں گے یہ ہمارا وہ دوست ہے جس کو موبائل کی ضرورت پڑی ہے اور یہ پورا مارکیٹ ہے یہ مارکیٹ اپتابات میں شاید آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہو اس مارکیٹ کو جان کر بتائیے ضرور یہ ابھی ہم ایک دکان کے اندر آگئے اور آپ ان کی مصروفیت دیکھیں کس ٹائپ کی یہ لوگ مصروف ہیں ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں دوسرے منزل پہ ہم اتر گئے جو پہلے والا منزل تھا اس میں ہمیں جو موبائل لے رہے وہ ہمیں نہیں ملا ابھی اس منزل میں ہم گھوم رہے ہیں اس میں بھی اگر ہمیں موبائل نہیں ملا تو امکان ہے کہ ہم دوسرے مارکیٹنگ سے بجائے اپنے گھر چلے جائیں ہم اس مارکیٹ سے نکل چکے ہیں اور آپ کو بتاؤں ہم نے کون سا موبائل ریال می نائن پرو لےنا تھا دوست کے لئے اس پورے مارکیٹ میں پورے مارکیٹ کا چنگ مارو پورے مارکیٹ میں نہیں ملا اور اب نیچے بھی مارکیٹنگ ہے موبائل کے لیکن وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ لیٹ ہو گئے رات کے اس ٹائم ساڑھے نو بج رہے نو تیس اور جتنا یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں مارکیٹ اس میں ریال می نائن پرو موبائل نہیں ہے اور یہ ہمارے دوست نے بائک نکال دیا ہم جا رہے ہیں گھر کے طرف موبائل ملا نہیں ملا نہیں ملا نائن پرو نہیں ملا ریال می نائن پرو اور ایڈ کا میں فین تھا وہ بھی چلو بھائی ایڈ کا میں بہت بڑا فین تھا اس ٹائم پھر میں نے اوپو میں لے لیا اور اب ریال می نائن پرو میرے کو اس کو لینا تھا میں نے اس کو بولا بائی اور موبائل لے گا تو فضو لے ریال می نائن پرو ہی تجھے لے کے دوں گا نہیں ملا ہمارے ازر بائی ہے اس کو موبائل تو خیر نہیں ملا اور کانے کا مختلف جگہ پہ انہوں نے تذکرے کیے کہ کائیں گے کائیں گے لیکن ہم نے اس کو بولا ہم آپ کو کلندر بات لے جائیں گے اور خصوصا جو یہ کباب جہاں پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس برودر کا نام ہے ریزوان بائی ان کے کباب جو ہمیں سب سے زیادہ کلندر بات میں پسند دیں اور تو کافی سارے جتنے یہاں کے مشہور کباب ہیں آپ لوگوں نے شاید ویڈیوز میں دیکھے بھی ہوں گے لیکن اس کو میں نے کہا کباب کائیں گے تو صرف ریزوان کا کائیں گے اور یہاں پر آ کر ابھی ہم کباب کے لیے بیٹھ گئے تو کتنے سفر ہم نے کیا غالباً ایک گھنٹہ تو کی ہے نا لیکن کباب ہم یہاں پہ کائیں گے کوئی اپٹا باد میں کانا ہوانا نہیں کہیں گے بائیک کے اوپر سفر کرتے کرتے داڑی بھی دھول سے بھر گئی بائی بھی کافی پریشان ہے کہ سارا دھول دھول ہو گیا اصل میں ہم نے پتہ کیا نہیں کیا ایک ہے ہم نے ہیلمٹ نہیں اٹھایا کیونکہ ہمارے یہاں توڑا یہ جگہ قریب ہے لیکن پھر جو اس ٹائم بڑے بڑے ٹرک وغیرہ نکلتے ہیں تو اس سے دھولو وغیرہ جو ہے نا کافی سارا لگتا ہے اور یہ ہم اس ہوتل میں بیٹھ گئے ریزوان بھائی کے ہوتل میں کباب کائیں گے اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر ہمیں موبائل ملتا تو اس سے میں شاید کہ بہت بڑا خرچہ کرتا لیکن موبائل نہ ملنا بس توڑا بہت خرچہ ہو جائے گا کباب کا بہت ہے اگر آپ موبائل خریدتے اب یہ آپ کے پاس موبائل ہوتا تو میں آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا جہاں پہ کم از کم پتہ ہے کتنے روپے خرچے اس کا لگتا چھپ کے بتاتا ہوں دو آزار روپے لیکن یہاں اتنے نہیں لگیں گے کیم کیا بھی اس نے موبائل نہیں لیا اور امید ہے کہ کچھ دن میں یہ موبائل لے گا پھر اس سے بڑا خرچہ کریں سامنے ہم شیئر کر رہے ہیں کلندرباد کا سب سے مشہور کباب آپ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو پر صرف ویڈیو کو انجوائے کریں اور ہم اس کو کھا کر انجوائے کرتے ہیں کباب اندرباد کا مشہور ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کھائیے کھائیے ازار بھائی کھل کے کھائیے اور نہ میں کھانے لگ گئے تو شاید کہ ختم ہو جائے یہ چیز ہوتے پتہ ہی یہ جو نرم پن ہے نا کباب کے اندر آئے ہائے ہائے اس کے ساتھ یہ بھی کھائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کس ٹائپ لگ رہا ہے میرے تو ایڈوانس میں موں میں پانی آ گیا خاضر بھائی کیسے لگا